بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے آج کور ہٹوارٹر لاہور میں ایک بیٹھک لگائی جہاں پر ریٹائیڈ اور حاضر سرویس پوجی افرانسوں کے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں پیشہ وران عامور، خصے کی صورتحال اور امن و استقام سے متعلق بات چیز کی گئی ہے آرمی چیف نے مختلف اجابیز دینے پر شرکا کا شکی ادا کیا ہے اور ملاقات سے کرنے والوں میں ریٹائیڈ افران میں جنرل جانگیر کرامہ، جنرل احسن سلیم حیات، جنرل ریٹائیڈ راشید محمود اور جنرل راہیل شریف جو ہے وہ بھی خصوصی طور پر اس ملاقات میں شریک ہوئے جس میں خطے کی صورتحال اور پیشہ وران عامور پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے صحیح، فوجی جوان افران سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور پیشہ وران عامور پر بات چیز ہوئی ہے بہت شکریہ عثمان خان اور مسئلہ کشمیر پر تمام سیاسی پارٹیاں ہم آواز ہو گئیں وزارت خارجہ میں کشمیر کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفنس منقض ہوئی شاہ محمود قریشی نے بھارتی مظالم پر بریفنگ دی اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں مسئلہ کشمیر پر متحد ہیں مظلوموں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کشمیری پانچ اگس کا یک طرفہ اور غیر آئینی بھارتی اقدام مسترد کر چکے ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں سیاسی اور اسکری قیادت کشمیر کے معاملے پر یک سا موقف رکھتی ہے کشمیریوں کے حمایت جاری رکھیں گے کانفرنس میں سپیکر قومی اسمبلی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی وفاقی وزرہ سمیت مسلم لیگنون کے سینٹر راجہ زفر الحق خواجہ آصف، پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف، نویت قمر، شیری رحمان، سینٹر مشتاق احمد اور دیگر رہنماؤں نے بھرپور شرفت کی اور پہلے آئی ایس پی آر بنا کشمیر کی آواز اور اب پورا پاکستان بول رہا ہے کشمیری ہوں جہا چھوڑ دے میری وادی آئی ایس پی آر کا پانچ اگس کی مناسبت سے پرومو جاری کر دیا گیا اور اب دیگر خبریں شامل کریں تو وزیر اعظم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے پاکستان کے اوفیشل نقشے کی تیاری اور اجراح کی منظوری ایجنڈے میں شامل ہیں مزید جان لیتے ہیں ابباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ابباس بتایا گیا اجلاس کے ایجنڈا کیا ہے تیرہ نکاتی ایجنڈا ہے وزیر اعظم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ گندم بوران بجلی کی قیمتوں کی ایشو اور دیگر جو اہم ایشوز ہیں اس پر بھی کابینہ کو بریف کیا جائے گا کابینہ جپٹی گورنرس ٹیٹ میں پاکستان کی منظوری دے گی پاکستان کے اوفیشل نقشے کی تیاری اور اجراح کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہیں نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی کارکرتی کے بریفنگ دی جائے گی جبکہ میڈیا آوزز کے واجبات کی ادائیوں کو بھی کابینہ کو بریف کیا جائے گا کابینہ اکسادی ترقی اور معاشی آشاریوں پر بریفنگ لے گی جبکہ ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق پیشنٹ ریپورٹ بھی آج پیش کی جائے گی مزارتے آئی ٹی کے ماتحید یو ایس ایف کمپنی کے سی او کی تائیناتی کی منظوری جبکہ اسلام آباد میں گھروں میں کام کرنے والے ورکرز کے تحافظ کا بل بھی منظوری کے لیے آج کیبینٹ میں پیش کیا جائے گا تیرہ نکاتی ایجنڈا ہے یہ اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارہ جیسا جاری ہے صحیح اجلاس جاری ہے اور پاکستان کے آفیشل نقشے کی تیاری اور اجرا کی منظوری اس اجلاس کا اہم ترین ایجنڈا ہے بہت شکریہ عباس شبیر آگے بڑھیں ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں ساوک صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم آئیت نہ ہو سکی خرشید شاہ کے خلاف بھی آمدن سے زائد اساس اجاد کیس کی سماعت نہیں ہو سکی جیال رہنما نے حکومت پر ایک بار پھر انتقامی کارروائی کا الزام لگا دیا وارٹر سپلائی کے خیر قانونی ٹھیک ہے اسلام آباد کے اعتصاب عطالت میں ریفرنس پر سماعت فاروق اشتنایک مصرفیات کے باعث پیشنا ہوئے آصف زرداری پر فرد جرم کی کارروائی پھر موخر ہو گئی سماعت اب سات اگس کو ہوگی ادھر آمدن سے زائد اساس اجاد کے کیس میں خرشید شاہ سکھر کی اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے میڈیا سے گفتگو میں موجودہ صورتحال کو حکومتی حتکنڈا قرار دے دیا گراف بلکل زیرو ہو چکا ہے اب وہ یہ ارضام تراشیاں ڈال لیں دھمکیاں دے رہی ہیں گورنر راج کی دھمکی دی جا رہی ہے پیپلس پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا حدالت میں پیشی پر جج محمد فرید انور کازی نے بغیر کسی کارروائی کے سماعت بارہ اگس تک ملتوی کر دی خرشید شاہ سمیت 18 افراد پر ایک ارب 24 کروڑ کا ریفرنس زیر سماعت ہے کراچی اور حیدر آباد والوں تیار رہو بادل ایک بار پھر گرجیں گے اور خوب برسیں گے محکمہ موسمیات نے جمعیرات کو بارشوں کے نئے سپل کی پیش گوئی کر دی کراچی اور حیدر آباد میں موسلا دھار بارش کے باعث جمعہ اور ہفتے کو اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیے گئے الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ جمعیرات سے لے کر ہفتے تک ہوا کے کم دباؤ کے زیرے اثر سندھ جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں مون سن ہوایں شدت کے ساتھ داخل ہوں گی جس کے باعث کراچی ہیدر آباد تھرپارکر دادو شہید بین ازیر آباد میں تیز ہوایں چلیں گی جبکہ آنتھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی کراچی اور ہیدر آباد میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے کراچی میں نالوں کی صفائی کا دوسرا دن ہے وزیراعظم کے احکامات پر انڈی ایم اے کی نگرانی میں مختلف نالوں سے کچھرا نکالنے کا کام جاری ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں خرشید عالم ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو خرشید بتائے گا کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا فیصد کام اب باقی رہ گیا ہے اجام بالکل وزیراعظم پاکستان میران خان کی ہدایت پر کراچی میں 38 بڑے برساتین نالوں کی صفائی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے آج دوسرا دن ہے میں اس وقت موجود ہوں گجرنالے پر اس مقام پر جو موسیٰ کالونی اور نارت ناظر بات کے درمیان سے گزرتا ہے کیمرمن کامران دن آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو پل ہے جس کے نیچے سے یہ گندہ پانی بھیتا ہے گجرنالے کا یہ پل مکمل طور پر نیچے سے چوک ہو چکا ہے کچھرے سے جس کی صفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہیوی مشینریز لگی ہوئی ہیں پولیس کی نفری موجود ہے تقریباً سو سے زیادہ ہیوی مشینریز اور ڈمپرز جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور مختلف مقامات پر نالوں کے صفائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے گجرنالہ اور انگی نالے سمیت مختلف مقامات پر صفائی کا عمل جاری ہے گزشتہ روز بھی ہزاروں ٹن کچھرہ نکالا جا چکا ہے اور آج بھی اسی طرح کا کام کیا جا رہا ہے شہریوں نے اس پورے عمل کو خوشائند قرار دیا ہے کیونکہ ایک بار پھر جو بارشوں کا سلسلہ ہے مونسون کا چوتھا اسپیل بھی شروع ہونے جا رہا ہے لیکن شہریوں کو امید ہے کہ ایف ڈیویو کے اس کام سے یقین ان کو ریلیف ملے گا اور یہ کام مختلف مقامات پر کیا جا رہا ہے جو چوکنگ پوائنٹس ہیں ان کو بھی کلیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو مختلف ان کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھرے کی صفائی کا عمل جو ہے وہ مکمل کر کے ہی اس کو انجام پذیر کیا جائے گا جی بہت شکریہ خورشید عالم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے مونسون کا چوتھا طاقتور سسٹم سندھ میں داخل ہو رہا ہے بارشوں کے پیشنیزر سندھ کے اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور ملازم کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں فیصل خان سے جانیں گے فیصل نیا سپیل آ رہا ہے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں اور محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے کہ کب تک ایسا موسم برقرار رہے گا دیکھیں محکمہ موسمیات کی جاریت سے ایک الٹ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جمعراض سے مونسون کا چوتھا طاقتور سسٹم سندھ میں داخل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کراچی اور دیگر شہریز میں اربن فلڈنگ کا خرشہ ظاہر کیا گیا ہے اسی حوالے سے محکمہ سیٹ کی جانس سے سندھ بر کے تمام اسپطالوں کو ادایت جاری کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے اسپطالوں میں اور جسی بھی بسپینسریز ہیں اس میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام ڈاکٹر ترامیڈیکل اسٹاپ اور ملعبین کی چھٹی منصوب کر دی گئی ہیں جن اسپطالوں میں ادایت جاری کی گئی ہیں کہ تمام عدویات کا اسٹاوٹ جو ہے واپر مقدار میں ہونا چاہیے جبکہ چوبیس گھنٹے ایمرجنس سرویس بھی جو ہے اسپطالوں میں بحال رکھی جائے تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی مریض کو ضرورت ہے تو فلپور اس کے لئے ایمرجنس تو وہاں پر بریجی جا سکے اس حوالے سے محکمہ موسمیار کی جانس سے یہ کہا گیا ہے کہ بارشوں کے پیشے نظر ایمرجنگ کا بھی امکان ہے اس لئے جمعیرات سے یہ مونسون کا چاہتا سسٹم ہے جو سندھ میں داخل ہوگا اور تیز ترین بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے تیز ترین بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے جمعیرات سے ہفتے تک بارشیں ہوں گی بہت شکریہ فیصل خان آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وحاب نے صوبے میں گورنر راج کی باتوں کو غیر اہم قرار دے دیا ہے سما کی پروگرام نیا دن میں کہا کہ سیاسی حریف سندھ کے اداروں کی کارکردگی کو نشانہ بنا رہے ہیں ہم اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ حکومت کو ہم بلکل ہی اپنی ایک روش پہ چلے اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں گورنر راج کی ان کو چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا شاید اللہ تعالیٰ کوئی ان کو ہدایت دے دے سندھ میں گورنر راج کی باتوں پر مشیر اطلاعات کا شدید ردی عمل پروگرام نیا دن میں مرتضی وحب نے وفاقی وزیر کا بیان نامناسب قرار دے دیا مرتضی وحب نے مزید کہا سیاسی حریفوں کی جانب سے صوبائی کارکردگی پر سیاسی نکتہ چینی کو بھی افسوسنا قرار دیا مشیر اطلاعات نے مزید کہا انڈی اے میں ہمارا اپنا ادارہ ہے یہ تنقید کا وقت نہیں شہر کی صفائی ہماری اولین ترجی ہے تو سیاسی نکجو کے بعد احتساب کی بات کرتے ہیں قومی ایلائن میں احتساب کا عمل جاری ہے جولائی میں پی آئیے نے پائلٹ سمیت 63 ملازمین کے خلاف ایکشن لیا جالی اصنات پر 28 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا جبکہ بغیر اطلاع کے غیر حاضر رہنے والے 27 ملازمین کے چھٹی کر دی گئی مشتبہ لائسنس پر پانچ کپتانوں کو گھر بھیج دیا گیا اشرف خان کے ریپورٹ میں دیکھئے احتساب ہوگا اور سب کا ہوگا قومی ایلائن انتظامیہ نے کمر کس لی پی آئیے نے جولائی میں پائلٹ سمیت 63 ملازمین کے خلاف ایکشن لیا جس پر جالی تعلیمی اصنات پر بھرتی 28 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا بغیر اطلاع چھٹی پر جانے والے 27 ملازمین کی چھٹی کر دی گئی اتنا ہی نہیں مشتبہ لائسنس پر پانچ کپتانوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا اور تو اور پی آئیے نے کرپشن میں ملویز دو ملازمین کو گھر کی راہ دکھائی احتساب کا عمل یہی نہیں رکا نہ اہلی پر ایک ملازم کو نوکری سے برخواست کیا گیا جبکہ کام سے انکار پر چار ملازمین کی تنظلی بھی کی گئی ایسو پیس کی خلاف وردی پر تین ملازمین کے انکریمنٹ سے بطور سزا کٹو تھی کی گئی قومی ائرلائن میں اچھی کار کرتے کی دکھانے والے تیرہ ملازمین کو تاریفی اثنات بھی جاری کی گئی ہیں جبکہ ملازمین کو کیش ایوارڈ بھی دیا گیا اشرف خان سما کراچی سانہ اے پی ایس کے ذمہ داران کو نہیں چھوڑیں گے چیف جاستس گلزار احمد نے ایک بار پھر واضح کر دیا سپریم کورٹ میں آز خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ عدالت شہدہ کے والدین کی محافظ ہے ایٹرنی جنرل کو بھی ذاتی حیثت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا بلکرنین اقبال کی ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں سانہ آرمی پبلک سکول از خود نوٹس کی سماعت ہمارے بچے شہید ہو گئے شہدہ کی مایہ عدالت میں آپ دیدہ انصاف کی دعائیاں چیف جاستس گلزار احمد کا شہدہ کے والدین سے اظہار حمدردی ریمارکس دیئے کہ انصاف کرنے کے لیے ہی یہاں بیٹھے ہیں عدالت نے ہی واقعے کی تحقیقات کرائیں اب پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے والدین کی سانہے کے انکوائری ریپورٹ فراہم کرنے کی بھی استعداء کہا دہشتگرد تو مارے گئے جنہوں نے غفلت برتی انہیں بھی سزا دی جائے منصف اعلیٰ نے ریمارکس دیئے عدالت آپ کی محافظ ہے غفلت کے مرتقی بفراد کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹیں گے جسٹس اجازل احسن نے بھی والدین کو تسلی دی کہا اعتماد رکھیں عدالت حق اور انصاف کی بات کرے گی عدالت کا انکوائری ریپورٹ پر ایٹانی جنرل کو حکومت سے ہدایات لینے کا حکم آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے قرار دیا کہ ایٹانی جنرل کے جواب کی روشنی میں ہی کیس آگے بڑھے گا مزید سماعت چار ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی اور ملک بھر میں آج یوم شہدہ پولیس منایا جا رہا ہے کراچی میں مرکزی تقریب گارڈن ہیڈکوارٹر میں ہوگی پولیس کے علاب سران اور شہدہ کے اہل خانہ شرکت کریں گے شاہ نواز علی کی ریپورٹ میں دیکھیں وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے جوانوں کی یاد سندھ پولیس اپنے تئیس سو شہدہ کو خراج تیسین پیش کرنے کے لیے یوم شہدہ منا رہی ہے جس کے لیے مختلف تقریب کا احتمام کیا گیا ہے مرکزی تقریب گارڈن ہیڈکوارٹر میں ہوگی جس میں آئی جی سندھ ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت پولیس افسران شہدہ کی فیملیز غازی اور ان کے اہل خانہ شرکت کریں گے کراچی میں ساڑھے چھے سو سے زائد پولیس ایلکار شہید ہو چکے ہیں کرونا کے خلاف جنگ کے دوران تین ہزار سے زائد ایلکار متاثر ہوئے جس میں سے سترہ شہید بھی ہوئے روہ برز گیارہ جوانوں کو فرائز نباتے ہوئے دہشت کردوں نے فائرنگر کے شہید کیا یوم شہدہ کے حوالے سے آئی جی سندھ نے اپنے پیغام میں کہا شہدہ نے قربانی دے کر سندھ پولیس کا سر فقر سے بلند کیا ہے شانہ ودالی قادری سما کراچی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے عوام کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنے والوں کا دن پولیس افسران نے یادگار شہدہ اور اہلکاروں کی قبروں پر حاضری تھی جبکہ مختلف مقام پر بلڈ ڈونیشن کیمپس بھی لگائے گئے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بتائیے گا وہاں کیا مناظر دیکھیں جبکل آج چار اگست کو یوم شو میں شہدہ ہے پولیس کا دن منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے گجشتر راز سے ہی کراچی اور میں خصوص سندھ میں جو تقریب ہیں اس کا آغاز کر دیا گیا تھا کراچی میں سب صویرے ہی افسران اور اہلکاروں کی جانب سے یادگار شہدہ پر حاضری دی جا رہی ہے جو شہیدہ افسران اور اہلکار ہیں ان کی قبروں پر بھی حاضری دی جا رہی ہے فاطوہ خانی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ شہدہ کی جو فیملیز ہیں اس سے بھی افسران مل رہے ہیں آج مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیم بھی لگائے جا رہے ہیں جہاں پر افسران اور اہلکار اس دن کی مناسبت سے خون کا عطیہ دے رہے ہیں اور دیں گے آگے بڑھتے ہیں وزیرعالہ پنجاب نے مصنوعی مہگائی روکنے کے لیے بھرپور کاروائی کا حکم دے دیا اسمان بزار نے پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کرنے کے لیے وزیر سنت اسلم اقبال اور چیف سیکیٹری کو مراسلہ لکھ دیا وزیرعالہ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو گران فروشوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا ناجائز منافع خوری کے خلاف کا روائیوں کی وہ خود مونیٹرنگ کریں گے انہوں نے صوبائی پرائس کنٹرول تاسک پورس کا اجلاس بھی طلب کر لیا جس میں عوام کو ریلیف مہیا کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا اسمان بزدار نے دسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو حکم دیا کہ زخیرہ اندوزوں پر نظر رکھی جائے کو تاہی ثابت ہوئی تو قطعن معاف نہیں کیا جائے گا اور انکر مرید عباس کے قتل کا کیس پھر لٹک گیا سپریم کورٹ ریجسٹری میں ملزم عادل زمان کی زمانت پر رہائی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی عدالتی نوٹس کے باوجود ملزم پیش نہ ہوا عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزم کو ہر صورت پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے تو عدالتی نوٹس کے باوجود ملزم عادل زمان پیش نہ ہوا ملزم کو پیش کرنے کے لئے ٹرائل کورٹ کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے عدالت کا ملزم کے کراچی گھر پر بھی نوٹس ارسال کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور عدالت نے ملزم سے دو ہفتوں میں جواب بھی طلب کر لیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ ملک بھر میں کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے چوویز گھنٹوں میں چار سو بتیس افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ ایکٹیف کیسز کی اگر بات کریں تو ان کی تعداد کم ہو کر پچیس ہزار رہ گئی ہے دھائی لاکھ کے قریب پاکستانیوں نے اس وائرس کو شکست دی ہے گزشتہ چوویز گھنٹے میں دس ہزار چھے سو نوے ٹیسٹ ہوئے جد میں سے چار سو بتیس مصبت نکلے ملک بھر میں اب تک کرونا کے دو لاکھ اسی ہزار چار سو اکسٹھ کیسز سامنے آئے ہیں سندھ میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکیس ہزار سات سو پانچ ہے پنجاب میں ستانوے ہزار تین سو چھتیس ہے خیبر پختونخواہ میں چونتیس ہزار دو سو ترپن اور بلوچستان میں گیارہ ہزار سات سو ستتتر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں دیر کے سیاحتی مقام کمرات سمیت مختلف مقامات پر سیاہوں کی آمد جاری ہے پابندی کے وافجود سیاحتی مقامات کی رونقیں بحال ہیں اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے سے تو بتائیے گا پابندی ہے پھر بھی سیاحتی مقامات پر رونقیں ویسی کی ویسی دکھائی دے رہے ہیں یہ ماجرہ کیا ہے آخر جی اس وقت میں دیر کے علاقے مینا کے مقام میں موجود ہو یہ دیر چتران نوڑ ہے سیاحتی مقام ہے اقم میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آج جو یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں چونکہ کرونا کے باعث غیر مقامی سیاہوں پر پابندی ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہاں غیر مقامی سیاہ بھی پہنچ رہے ہیں پنڈی اور دیگر علاقوں سے بھی یہاں لوگ پہنچے ہیں اور ان خوبصورت مناظر سے لطفاندوز ہو رہا ہے تاہم میں یہ بہت تحت چلوں کہ لوگوں کا یہی کہہ رہا ہے سیاہوں کا یہی کہہ رہا ہے کہ چونکہ کرونا کے باعث لوگ شدید متاثر ہیں اور ایک ایام اور چند دنوں میں یہاں چند لمحات انجائی کرنے کے لیے پابندی ہے یہ پابندی جلد اٹھائے کیونکہ ہم ان خوبصورت علاقوں کے مناظر سے لطفاندوز ہو سکے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے پاکستانی نوجوان نے ایک دو نہیں بلکہ گیارہ موٹر سائیکلوں پر سے چھلانگ لگا کر سب کو حیران کر دیا آصف مقزی نے پریگرام نیا دن میں انکشاف کیا ہے کہ لانگ جم کی کبھی کسی نے ٹریننگ نہیں لی اور نہ ہی کبھی چھلانگ لگا کر فاصلہ چیک کیا ہے ویڈیوز وائرل ہوئی تو پاکستان ایتلیٹکس فیڈریشن نے آصف مقزی کو لہور بلا لیا چھلانگ ہو تو ایسی کراچی کے آصف مقزی نے بغیر ٹریننگ ایسی چھلانگ لگائی کہ سب حیران رہ گئے ایک یا دو نہیں گیارہ بائیک کے اوپر سے جمپ لگائی پروگرام نیا دن میں آصف مقزی نے بتایا صرف بائیک ہی نہیں گاڑی بھی پھیلانگ چکے ہیں میں نے کافی موٹسیکلوں سے جمپ کی لیکن یہ میری سب سے لمبی جمپ تھی اور میں نے ایک میران کار سے جمپ کریے میں نے کہتے ہیں کبھی چھلانگ کا فاصلہ چیک نہیں کیا کوئی بھی مطلب جمپ کو کسی بھی جمپ کو میں نے چیک نہیں کیا کہ کتنے فٹکا کتنے فٹکا نہیں ہے ابھی تک میں نے چیک نہیں کیا آصف مقزی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پاکستان ایتلیٹ فیڈریشن نے نوجوان کو لاہور بلا لیا لمبی لمبی چھلانگیں لگانے والے نوجوان کی اور بھی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں وقت ہوا ہے بریک آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سٹریٹ فرائم میں پولس اہلکار ہی ملوث نکلا کھارہ در پولس مقابلے میں زخمی حالت میں پکڑے جانے والا ایک ملزم حاضر سروس جبکہ اس کا ساتھی برطرف پولس اہلکار نکلا دیگر کاروائیوں میں چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے احمد رحمان کی ریپورٹ میں دیکھئے کھارہ در پولس چوکی کے قریب شہریوں کو لوٹ کر فرار ہونے والے ملزمان سے میٹھہ در پولس کا مقابلہ ہو گیا مقابلے میں دونوں ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جن کے قبضے سے اسلاب بھی ملا ہے پولس نے تحقیقات کی تو علم ہوا کہ گرفتار ہونے والا ملزم فہیم پولس اہلکار ہے جو مدینہ کالونی تھانے کی انویسٹیگیشن ٹیم میں تائنات تھا ملزم کا ساتھی یاکوب بھی سابق پولس اہلکار ہے شارہ نورجہ پولس نے چار رکنی موٹر سائیکل لفٹرز کے گروہ کو گرفتار کر لیا ملزمان میں آزم، فیصل، نومان اور شوکت شامل ہیں جن کے قبضے سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برامت ہوا ہے کیمرمن قاسم رئیس کے ساتھ ایمر احمان خان ساما کراچی اور آپ کو بتائیں کہ آل پرائیوٹ سکولز اسوسیشن نے پنجاب میں پندرہ اگست سے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے کہا گرفتاریاں ہوئیں تو عدالت جائیں گے مزید جان لیتے ہیں دانیال عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال بتائے گا بڑا اعلان کر دیا گیا ہے یہ تو کاشک مجزہ جو کہ صدر آل پرائیوٹ سکول اسوسیشن ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پندرہ اگستے تمام جو پرائیوٹ سکولز ہیں ان کو کھول دیا جائے گا پندرہ اگستے ایسو پیس کے تحت جو ہے وہ پرائیوٹ سکولز کھولنے کا انہوں نے پیسلا کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے جو سینئے کلاسز ہیں ان کو بلائے جائے گا اور بعد میں جونئے کلاسز کی جو طلبہ ہیں ان کو بلائے جائے گا چونکہ پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ اب دیکلائن کی طرف جا رہا ہے اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سکولز کھولیں گے جس پرائیوٹ سکول کو سکول کھولنے پر بند کیا گیا یا کسی پرنسپل کی گرفتاری ہوئی تو ان کی یونین سامنے کھڑی ہوگی اور سیل ہونے والے جو سکول ہیں ان کو قانونی مدد بھی دی جائے گی صحیح بہت شکریہ دانیال عمر اور کراچی میں سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تیسری بار ممکنہ تقروری کے خلاف سادزہ سندھ سیکریٹیریٹ کے قریب احتجاج کر رہے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں فیصل خان سے جی فیصل بتائیے گا سادزہ کا کیا کہنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ٹیچر نے احتجاج کر رہا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہے مرد بھی شامل ہے اور ان کے مطالبات یہ ہیں کہ غیر قانونی طور پر ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو بلایا گیا محمد علی شیخ کو جو دو مرتبہ پہلے ہی سندھ مدرستہ الاسلام کے وائس چانسلر ہیں اور قانون کے مطابق جو سندھ اسیملی سے ایک ایک پاس ہوا ہے اس کے بعد تیسری مرتبہ کوئی بھی وائس چانسلر نہیں بن سکتا لیکن ان کے باوجود ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے اور کمیٹی سرچ کمیٹی کی جانتے ہیں ان کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا جس کے لیے یہ احتجاج کر رہا ہے اسازہ ان کا کہنا یہ سرسر زیادتی ہے غیر قانونی ہے اور یہ تمام اس ایکٹ کی بھی خلاف وردی ہے جو سندھ اسیملی سے پاس ہوا ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر پاس کیے اور جو محکمہ قانون ہے سندھ گورنمنٹ کا اس نے بھی اس کو منع کیا لیٹر لکھے کہ یہ سرسر غیر قانونی ہے ان کا انٹرویو یا ان کو ایسے کینڈیڈیٹ کو جو دو مرتبہ پہلے ہی وائس چانسلر اسے نہیں بلایا جا سکتا بہت شکریہ فیصل آپ نے اس سے متعلق بتایا ایک زمانہ تھا کہ کھالیں جمع کرنے کے لیے کراچی میں چینہ جھپٹی تک ہو جاتی تھی اب یہ حال ہے کہ لوگ کھالوں کے لیے فون کرتے رہے اور وصول کرنے والے نخرے دکھاتے رہے وجہ کیا ہے اشرف خان کی ریپورٹ میں دیکھتے ہیں پاکستان میں لیڈر انڈیسٹری کی برامداد ایک ارب بیس کرول ڈالر سے گھٹ کر اب نوے کرول ڈالر سے بھی کم رہ گئی ہے برامد کنندگان کا کہنا ہے کہ مصنوعی لیڈر نے چمڑے کی قیمت میں منفی اثرات مرتب کیے روانسہ لیڈالہزہ پر کھالوں کی قیمتیں سنکر میرے تو ہوشی اڑ گئے فی کلو گوشت سات سو روپے اور کھالیں سات سو روپے سے کم کیسے آئیے جانتے ہیں تین برس میں گائے کی کھال کی قیمت ساڑھے چار ہزار سے گر کر چھ سو روپے سے بھی کم رہ گئی ہے دنیا میں جو مانگ ہے لیڈر کی چیزوں کی لیڈر پرڈکٹس کی وہ بہت کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہے فور اگزامپل میں مثال اس طرح دوں گا کہ اگر آپ جوتا بناتے ہیں تو لوگوں نے زیادہ تر چمڑے کے بجائے اب جوگرز یوز کرنا شروع کر دی ہیں جس کے اندر چمڑے کا استعمال نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بہت معمولی سا ہوتا ہے بننے والے چمڑے کی محسنوات ابھی بھی مہنگی ہیں ایک چمڑے کا بیل دو سے ڈھائی ہزار روپے کا ہے آخر کیا وجہ ہے آئیے جانتے ہیں لیڈر مارکٹ میں چمڑے کی محسنوات کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی میٹیریل اس کا کافی مہنگا ہے لیڈر سستہ ہے اس میں جو دھاگا سلوشن یہ ساری چیزیں جو ہے میٹیریل سب مہنگا ہے اس کا کافی ایدولہدہ پر کھالے جمع کرنے والوں کو بھی اب زیادہ فائدہ نہیں ہوتا کھال ہم گائے کی گزشتہ سالوں میں چار ہزار سات سو روپے تک کی ہم نے گائے کی کھال بیچی ہے اور ساڑھے چار پانچ سو روپے کی بکرے کی کھال بیچی ہے اور گزشتہ سال جو ہے اس کی قیمت ایک ہزار سے لے کر پندرہ سو تک تھی اور اس دفعہ اس کی قیمت دھائی سو سے لے کر پانچ سو کے درمیان اس کی قیمت ہے اسی طرح بکرے کی جو کھال کی اس سال کی قیمت ہے وہ پچھتر روپے سے لے کر سوہ سو روپے تک کی ہے اور دمبے کی کوئی قیمت نہیں ہے جو ایک حال ہم سات کروڑ اوپے اور دس کروڑ اوپے جس سے آمدنی ہوتی تھی اب وہ دو کروڑ اوپے اور تین کروڑ اوپے رہ گئی ہے اگر چمڑی کی سنت میں اصلاحات کی جائیں تو نہ صرف پاکستان میں چمڑی کی مسنوات کو فروغ ملے گا بلکہ برامداد میں بھی اضافہ ہوگا کیمرمن مرگو بھوسین کے ساتھ اشرف خان ساما کراچی اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی اہمیت جدو جہد آزادی میں قربانیاں دینے والے ہی با خوبی جانتے ہیں آپ کو ملواتے ہیں ملتان کے نوے سالہ بزرگ سے جنہوں نے جدو جہد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا راشد حمید کی ریپورٹ میں دیکھئے آزادی کی اہمیت وہی جانے جس نے قربانیاں دیں ملتان کے نوے سالہ بابا یوسف کے خاندان کے سات افراد شہید ہوئے جشن ازادی کے موقع پر بابا بچوں کو کہانی سناتے ہوئے رو پڑتے ہیں بابا یوسف نے بچوں کو جھنڈیاں دیں اور انہیں ازادی کی اہمیت کے بارے میں اگاہ کیا تحریک ازادی کے لیے جدو جہد اور لا زوال قربانیاں دینے والے افراد پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو ہیں کیمرمین ادران سیال کے ساتھ راشد حمید سما ملتان